اسلام علیکم ناظرین ایک باری پھر تو ٹیم فورکہ ہی طرف ہوں پورٹی کے مچہ آز دینے اور ابھی ہم موجود اپنے تاج میل میں تاج میل بولت اپنے کمرے گندے موجود ہیں جہاں پہ ہم فورٹل میں بے کر چیل کرتی ہیں اور آج ہم نے کالا جی کو یاس میس جینگو میں گا اور ریڈی میڈی کا نایجی تیونی شونی کے لیے سب سے پہلے جا کے ہم نے کالا جی کی تلانی انلائیمنٹ کو اور آج ہم نے کالا جی کے اندر دو در چیزیں ٹھوکنی ہیں سب سے پہلے ایف پی آر ایف پی آر بولتو جی فیول پریسر ریگولیٹر اور اس کے بعد ای ای ایم کیا تھا نورس پوٹی فیول پاپ فار یو ایف پی آر اسے لگا رہے ہیں تاکہ ہم اپنی گاڑی کا فیول پریسر کنٹرول کر پائیں کیوں گے کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ اپنی گاڑے کے اندر آفٹر مارکٹ فیول پاپ لگانے کے بعد اس کا فیول پریسر اتنا زیادہ ہوتا کہ آپ کی فیول لائنس پار جاتی ہیں تو اس وجہ سے ایف پی آر ضروری ہے فیول پاپ چینج کرنے کے بجائے تک وہی پرانے والی ہے کہ ہمارے جو آٹھارا والا پاپ ہے وہ ہمارے کے ایتھوڈے کو سپورٹ نے کارا پارا تو اس کو بھی چینج کرنا ضروری ہے اسی بیڈے کے اندر ہم نے کالا جی کی بادو ساری رنگ کی تھی گاڑی کو ہم نے تقریبہ کوئی دو سو پچاس کلی میٹر چلایا تھا ویسے ہم نے ٹوٹل تقریبہ کوئی پانسو کلی میٹر رن نہیں کرنی تھی لیکن جتن ہی ہم نے دہنی کا لیا ہے اتنے سمارا کام بان جائے گا گا گاڑی کو ہم نے اسی سو ایک سو بیسی کونسٹن سپیڈ پر چلایا اور الحمدللہ بائی دی گریس آف الارمیٹک گاڑی ماری مکھن کی طرح ملائم چلی گاڑی کے اندر کسی بھی قصہ کا مسئلہ بغیرہ نہیں ہے صرف گاڑی کی فیول گیج نے ہماری ساتھ ہنگی پہنگے کیے ہمیں دھوکہ دیا اب ہوا کچھ ایسا ہے کہ ہم نے کالا جی کو وادو چلایا تو کلی میں کوئی ایک سو پچاس دو سو کلی میٹر چلایا لیکن ماری جو فیول گیج تھی وہ تاثرہ محصنو ہی اب میں بھی پرشان ساہب میں نبیل اسلام فرم این ای پرفورمس بھی پرشان کے بھائی ساہب ایک ای چونٹی ٹائے پر اتنی اچھی ایوریج کیسے دے سکتا ہے اب اسی پرشانی کے علم میں ہم رنگ روڈ اترنے لگے تو ایک دم سے فیول گیج کا ایک پوائنٹ کام ہو گیا میں بڑا کچھ میں گاڑی کیا بات ہے بونس کی مطلب کہ ماری جو فیول گیج ہے وہ بھی صحیح کام کاری ہے ہماری گاڑی واقعی بہت اچھی ایوریج دے رہی ہے اتنی ٹائٹ ایوریج کی خوشی مناتے ہوئے جب ہم ہم میرے گروڈ سے اترے ہیں تو اترتے ساتھ ہی ہمارے دو پوائنٹ اور گیر گئے یہ چیز دیکھتے ہیں جب انہیں ہنگ یا تو ہنگ کرنے کے دوران ایک پوائنٹ اور گیر گیا اور کالا جی ڈریکٹ سات پوائنٹ سے چھال مار کے تین پوائنٹ پر آگے تو آ جا کے ہم نے کالا جی کی فیول گیج بھی چکر بانی کیونکہ یہ چیز مستقبل میں بہت زیادہ ہانیکارک ثابت ہو سکتی ہے ہماری ممتاز بیگم یہاں پہ چیٹے لگانے میں مصروف ہے ممتاز بیگم نہ بھائی سونی نیری لگتا بیری ہوگی ہے ہلو ہلو نہ بھائی آگ لگی بستی میں آپ ان اپنی مستی میں موسم کے صورتے آلتے ہیں تو ستا جی تپتی تپتی تو اپنے کے لیے یہاں پہ جی فل ٹیم تندور سشنہ بننا میاں ہلکی آج پہ واج آ رہی ہے اس کے بعد کالی صاحب کے اپ ڈیٹ کے اوپر آجیں تو کالی صاحب کو دو افتے سے میں نے ہاتھ بھی نگایا ایک تھبا تھبا مٹی چڑھے بھی کالی صاحب کے اوپر اس کے بعد دفشی بلائے کے اوپر آجیں تو یہ بھی بھائی صاحب یہاں پہ اپنے دو جلدوں ملک کفن کے اندر دفن ہوئے ہیں لیکن آپ کا پرابشی بلائے کے اوپر میند تشین تکارا گاڑی کو پر میں انڈرگراؤنڈ کام شام کر رہا ہوں سب سے پہلے ہم گاڑی کو اس کے دو جلدوں والے کفن میں سے اندفن کرتے ہیں یہ ذرا جلدہ لی اٹس سیادتے کریے اینجی کر کے پہلا شاپر اوپر کریں اس کے بعد اس کے فرش لیر والے کفن کو بھی اوپر کریں تو ستاج یہ آپ جا کر سکتے ہیں آپ کے پرانے اپشی بلائے کندر سے فول ٹیم لش پش کر کے رکھتی ہے یہ والا فرش بھی صاف کر لیا ہے اے الابی اور جو ڈگی والا فرش ہے اس کو بھی ہم نے صاف کر دیا ہے اور یہاں پہ ماجو فائبر کی لیرنگ ہے وہ جی پھوٹ پھوٹ کے باہر آ رہی ہے اور آپ دے ستے ہیں گاڑے کے اندر آپ کو کہیں بھی فرش کے اوپر رتی برابر بھی زنگ نظر نہیں آرہا مطلب کہ ماجو فائبر کی لیرنگ والا ایکسپیرمنٹ تھا وہ جی سکسیس فول رہا ہے اب میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ فائبر کی ساری ساری لیرنگ شرین کروانے کے بعد ہم بعد میں جا کے اس کے اوپر ایک رائزن کی لیر کروائیں گے جو کہ مارے فائبر کو ملائم ملائم اور پولا پولا بنا کے رکھ دے گا وہ رائزن والی لیر میں نے کروائی نہیں جس کی وجہ سے ماجو فائبر تھا وہ سارا کے سارا کھردر رہا ہے اور اس کے اندر جا کے پھاسکی مٹی اور اس مٹی کو صاف کرنے کے چکر کے اندر مجھے پورے پورے دو دن لگیں اب شیپ الائی کا انٹیزر صاف کرتے ہوئے یہ والا براش مار مار کے میں نے گاڑی کے فائبر کے اندر سے ساری کے ساری مٹی باہر نکالی ہے اب میں سوچنا ہوں کیوں نہ گاڑی کے فرش کے اوپر وہ رائزن والی لیر بھی کروائے لیں تاکہ ہمیں گاڑی کا فرش صاف کرتے ہوئے اتنی ساری مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اور آپ کا پراسیدی چھال مار کے پہنچ کارا جی کے وچ اور اس گاڑی میں بیٹھ کے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے مجھے اپنے گناہوں کی سزا مل رہی ہے آج ہم نے پہلے ہی اپنی گیر نو آپ کو صورت سے کرنوں سے محفوظ رکھنے کا احتمام کیا ہے تو آئیے اپنی مینگی چابی کو چکے سیدھا کرتے ہیں اور گاڑی کو سٹارٹ کرنے کا آز آز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گاڑے الحمدللہ ہماری یہاں پر فرس سٹارٹ ہے پٹرول کی صورتی آلتے ہیں ستارجی پٹرول ودو سارا نیشتہ ایک گاڑی سٹارٹ کرنے کے چکر مستال جی دیکھو میری کی آلت ہوئی تھی ہے پسینہ چکرو انہ سارا پسینہ سجی اور کھبی سائیڈ کا ونڈو اسی آپ کے پر آنے تھے لے کالی سب سے پہلے جا کر دلواتے ہیں جی پچی سو پنجا ہے تھا فریش پٹرول اے ابھی یہ مجود ہیں جی پی اے سو پمپ کے اوپر اور جہاں پہ ہم نے کالا جی کو چک دیا ہے اوپر اوپر اندی اے کیونکہ ان کا جو پچھلا ٹائر تھا اس میں اوپر کام تھی تو میں کا پہلے سے چشہ کروا لیں کہیں پنجا چھنچر نہ ہو ایلو جی بوتا دین لگے نہیں اینجیب دا ہو بھائی پنچر آئے کے نہیں بولو بلے شو بلے کہیں سے باہر آرہے ہیں یہ آرہا ہے نوزل کے پاس ہے وہ چکر آجنے ہیں یہ سکار کے آرہا تھا یہ نوزل ہے نوزل سائمنا پہ ہوگی اپنے ایک موازی نوزل اڑی بھی ہے اس کے علاوہ یہ کیل کو ساڑا ہے ایکشن لو جی ساتھا جی یہاں پہ بیشی ہو گیا ہے کوئی سروس کام ہوگا سارا کے سارا ہو گیا ہی لو جی ٹائر چاڑ گیا ہے ایک بارے پیر گوتا لیں موازی نوزل لگے ہیں دنال چکر موازی نوزل سیٹ ہوگی ہے مدرہ ہمیں چینٹ کر دیا ہے پرانے علی یہ ہے اس کو ہم سوٹ دیں گے اوکی ہے کارا جی کا ٹائر ہم نے سیٹمینٹ کروا لیا ہے اب درہا جا کے گاڑے کی الائممنٹ کرواتے ہیں کیونکہ ہم آجو سٹیرنگ ہے وہ بھی ہی گا ہے لو جی یہاں پہ نوپل ہوگی ہے علی رضا بھائی آجائے نہیں ہے تو ہم آج جو الائممنٹ بھلا کام ہے ویرچول نیومنسٹی کی بلکہ سیر میں تاکہ گاڑی مارا تھوڑا بھوتا پڑھ لکھ لے اس کے علاوہ آتے ساتھ ہی ہم نے اینٹری ماری ہے میکس آور موٹر سپارٹس لاہور پہ اور وہاں سے جا کے ہم نے فریش ای 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 ایم کا فیول پاپ چکا ہے پہلی چیز ہمیں لب گئی ہے اب دوسری چیز ہم لب لیں جا رہے ہیں اپنے فرینڈ مانی بھائی کے ساتھ ان کی کالے رانکی چیز ہمیں لب لیں جو بھی سیل نیان کے بیچ آپ لوگو کالا جی کے نوے فیول پاپ کا ازاد کرنا تو سوال جی چک کرو برانڈ نیو لش پش ٹین بی ٹین کنڈیشن والا ہائی فلو ان ٹینک ٹینک کے اندر والا فیول پاپ جو ٹینک کے اندر ہوتا ہے ای ای ایم کا اور یہ ایتھا نوز سپورٹڈ فیول پاپ ہے یہ ہمیں فرش 45 ٹارزن روپیز کا ملا ہے فیول پاپ ہمارا یہاں فل ٹیم جی سیلی پیک ہے یہ آپ چکستے ہیں ابھی فل ٹائم یہاں پہ سیلوں کے اندر آپ نے آئیے اس کی اوپنی سر مینے کرتے ہیں تو ساتھا جی اے ایم انا خون اس کی زیادہ ٹیپ اوپر سے تاریں اور چال اتر جاؤں نا سیل بوتیٹ ہے تو ہی بھی ہے لو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا بات ہے جی کیا بات ہے اوپر یہ پٹاکے نکالیں والا بھی پہلے اس کی دو ترین پٹاکے نکال دیں یہ ہو گیا جس کا فیلٹر یہ ہو گیا ساڑا فیول پاپ اس کے بعد اس میں اور کیا چیزیاں میجی ہیں تو یہ صاحب میں تھوڑے بہتے پیپ شاپ دیا میں انہوں نے اور تھلے کیا دو کنڈے آگئے اس کے بعد ایک گریپ آگئے اور ساتھ میں ایم کی کتابیاں آگئی کہ فیول پاپ کیسے استعمال کرتے ہیں اس کی جو بھی جانکاریاں شانکاریاں ہوں گی وہ ہم اس کے اوپر سے نہیں دیکھیں گے بلکہ مانی بھائی سے پوچھیں گے مانی بھائی بتائیں اس پاپ کی کیا کیا خصوصیات ہیں اس کی خصوصیات سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ سپیشلی گاڑی کی پرفارمنس کو بہتر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے اندر جب آپ اپنی گاڑی کو دیز کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ 50% ایتھنال یوز کرتے ہیں 50% ہائی اکٹین فیول یوز ہوتا ہے جس کے بعد گاڑی اپنے کچھ ایچ پیس انگریز کرتی ہے جتنی فیولنگ بہتر ہوگی اسنی گاڑی کی پرفارمنس بہتر ہوگی گاڑی آپ کی ڈائنو جٹ کے اوپر جو پرفارمنس دے گی اس سے پہتر پرفارمنس وہ روڈ پہ گرب کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو فیولنگ کے لیے ہاتھ سے بھی پہتر پرفارمنس دے گی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اس کے علاوہ سارے پیسے کس چیز کے تو وہاں آپ لگوں دکھاؤں اے وے خو جی فریش 100% الکول کمپیٹیبل جس پروڈکٹیز لگر ان کاریفورنیا فور ریسنگ دی کاز آن لی کیا بادہ جی یہ فیول پمکی آپ شکروں سرچ چیک کر سکتے ہیں اوپر لا رنگ ٹوپے ہیں سہا میں گرین اور سہا میں کالے رنگر فیول پمک خود ہے اے ایم پرفارمنس الیٹرونکس 100% کمپیٹیبل گیسولین ایتھنال اینڈ میتھنال فور یو ابھی ہم مانی بھائی کے ساتھ جانے جی مانی بھائی کے تاج مل وہاں پہ انہوں نے کیا سیریز کا ودوسارا سمان کٹھا گھر کے رکھا ہے سب سے پہلے جا کے ہم نے ایف پی آر پکڑنا ہے ایف پی آر بڑتو جی فیول پریشر ریگولیٹر اس کے لیے باقی بھی سارے سمان سمون جائزہ شائزہ کرتے ہیں کوئی چیز پسند آگے گی تو اس کو بھی چکے واپس لیں گے اور یہ ہم سی دینٹری مار چکے ہیں مانی بھائی کے تاج مل کے ویچ اور جوان پین کی خوبصورت کون جو سی وہ کھڑے بھی ہے اور یہ جی ماری کوکو جی کھڑی بھی ہے اب ہم کالا جی کے لیے کون کون سا سمان چکنے آیا تو اس کا میں آپ لوگوں کو دیدار کراتا ہوں سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو انکل مجبور والے رنگ کے اندر ایک سیڈی کا سٹیش 2 سیسپا کلچ نظر آتا ہے اس کے اندر اس کی پریش پلیٹ ہے سیسپا کلچ ہے اور اس کی فرائی ویل ہے اس کے بارے چھار مار کے اپنے اپنے اپی آر کی اپر آجتے ہیں یہ ہم نے ایرہ موٹیو کے لیے مانی بھائی سے یہ آگیا ہمارا ای ایم کا وائیڈ بینڈ جو کہ ہمیں اے فر کے بارے میں بتایا گا الی یو ریشو کے بارے میں بتایا گا اس کے بعد ہم چھار مار کے بیرنگ سے اپر آجائیں تو یہ ہمارے K20 Type R کے ACL کے بیرنگز ہیں جو کہ آپ ہی قرآن کے اوپر تھرے لگتے ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں To Suit Application Honda 2.0, 2.4 K20 A2 K24A Racing Series Made in Australia Race Bairings for You اس کے بعد Heavy نظام کے اوپر آجائیں تو یہاں پہ ہم نے کالا جی کے لیے نازوک سمان خرید ہے نازوک سمان میں کن کن چیزوں کا شمار ہوتا ہے تو سب سے پہلے drag carter stage 4 کے cams اور اس وائلے کے لئے استاج ہیڈی کا باقی سارا سمان سمون ہے جس کے اندر super tech کے head stud spring retainer اور welds آئیتے ہیں تو آئیے کینچی فڈ کے اپنی cams اور ہیڈی کے سمان کی opening سرمینی کرتے ہیں یہ چیک کرو جی super tech کے high performance springs اس کے بعد آپ کے high performance welds آگئے یہ صاحب میں آپ کی spring seeds آگئیں high performance retainers آگئے اور یہ آپ کی welds seeds آگئی یہ استاج جی فریش کوک آگئی کیموں کا تجدار مانی بھائی اپنے مبارک ہاتھوں کے ساتھ کرائیں گے اس طرح جی چیک کرو جی کیا ہے بات ہے پونس کی ان کو ذرا ڈپنس باہر نکال کے چیک کر رہیں اے بکھو جی سب سے کام کی چیز ساتھ میں سٹکر بھی ہیں سارے پیسے ان کے ہوتے ہیں واؤ 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 نائس ایس پری نائس اے چیک کرو جی امبالی پیکنگ میں drag carter stage 4 rally cams فریو کالا جی کے لیے جتنے بس دوری اشیاں فڑنی تھی ہم نے سارے کے سارے فڑ لی ہیں اب سیدھر جا کے ورچین جی خان کرو دی ترتیدے ہوتے اس کے لیوہ خان کرو جانے سے پہلے آپ کو میں مانی بھائی کی کالی K24 اکورڈ کا ویشی منڈا بھی چیک کرو ہوں گا اور یہاں پہ مانی بھائی بھی ہمارے کالی سکوارڈ میں شامل ہو چکے ہیں بھائی 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 پانڈ ڈف چیک سم سب سے پہلے دیکھنے میں بڑا خوبصورت لگتا ہے اس کے علاوہ اس شفٹر کے ساتھ آپ کی مشفٹ نہیں ہوتی اگر یہ KTون کا بلی شفٹر لگنے کے بعد بھی آپ کی مشفٹیں ہوتی ہیں تو آپ خوش رہے ہیں آپ ٹونے ہیں آپ زنانے ہیں اور آپ کو بہت اشار ضرورت ہے ہاتھ گاڑی کام چلانے کی یہ شفٹر کام کیسے کرتا ہے تو یہ اپنے آپ کو خود ری ایججسٹ کرتا ہے فور ایکزامپل یہ اپنا پہلا گیر لگا دیا یہ آپ کا دوسرا لگ گیا اب اصلی جو مزہ ہے وہ دوسرے سے تیسرے لگانے کا ہے نورمل گاڑی کے اندر آپ کو تیسرے لگانے کے لیے ہاتھ ایسے کر کے ایسے کرنا پڑتا ہے لیکن اس کے اندر آپ کو ایسے کرنا پڑتا ہے آپ کا جو لیور ہے وہ خود ہی ایججسٹ ہو کے سینٹر میں آئیتا ہے اس کے بعد آپ نے صرف شفٹر کو ایسے آگے کرنا آپ کا تیسرا گیر لگیا آپ کا شفٹر خود کہتا استاد میں نے گیر چپا ہو تیسرا چوتھا تیسرا چوتھا تیسرا چوتھا آپ کو ایسے 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 کرنے کوئی ضرورت نہیں آپ نے ایسے کر رہا تیسرا لگا دوسرا دوسرے میں سے باہر نکالا خود ہی ری ایججسٹ ہوگا اور یہ تیسرے میں جائے گا یہ ابھی میں گاڑی چلا رہا ہوں پانچ پہ گیر میں گاڑی ہے میں نے شفٹر کو پانچ پہ گیر سے باہر نکالا خود ہی اس نے ری جرس کی اپنے آپ کو چوتھے میں لگیا اور یہ تیسرے میں لا گیا گاڑی کی ڈاؤن شیفٹ کرنا بھی بہت اس کا آج مزیدار اور ملہم کی سمکی ہوتی ہے اور یہ ہیں وہ ششکے جو کہ آپ کو کے ٹیون کا بلیڈ شیفٹ لگانے کے بعد ملتے ہیں اس کو آپ اوپر تھلے بھی جیس کر سکتے ہیں اور اپنے شیفٹ کی ہارڈنس سوفٹنس کو بھی جیس کر سکتے ہیں ہمارے سامنے یہاں پہ دو در چیزیں پڑھی ہوئی ہیں کبھی سائیڈ کے پر ہمارا فیر پڑھا ہوئی ہے اور کبھی سائیڈ کے پر ہمارا نوہ ای ای ایم کا ایتھنال سپورٹی فیول پاپ پڑھا ہوئی ہے اب صرف ہم نے گاڑی کے اندر یہ دو در چیزیں ٹھوکنی ہیں اور اس کے بعد ہمارے گاڑی فل ٹائم جی ریڈی میڈی ہو جائے گی ٹیون شون کے لیے اب کہنے میں تو بڑا سان لگ رہا کہ ہم نے صرف فیول پاپ چینج کرنا اور اپنے لگانا اس میں کونسی بڑی بات ہے لیکن اصل میں اس تو آجی بہت ہی بڑی بات ہے کیونکہ ہماری گاڑی جو ہے وہی برت ہے کوئی پچانوے تو ہے نہیں اور یہ دونوں ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ آپ مو چکے گاڑی کے اندر لگا دیں اس فیول پاپ کو لگانے کے لیے سب سے پہلے اس کو شکنجہ کھول کے اس کے اندر اس فیول پاپ کے لیے آسے سارے کے سارے فیٹنگ بنانے پڑے گی اس کے لیے جو تاروں والی لائنز ہیں وہ ہمیں نہیں ڈالنے پڑیں گی موٹی والی جو لائنز ہوتی ہیں وہ ڈالنے پڑیں گی اس کے بعد اس کے لیے کٹ آٹ وغیرہ سارے کچھ لگانا پڑے گا تاکہ ہمارے فیول پاپ کو صحیح طرح گرانٹ میں لے تب جا کے فیول پاپ صحیح طرح کام کرے گا اور اٹھے گا نہیں فیول پاپ سے چھال مار کے ہم اپنے ایف پی آر کے اوپر آج ہیں فیول پریسر ریگولیٹر کے اوپر آج ہیں تو اس ایف پی آر کے رولے فیول پاپ کے نسبت کافی بڑے ہیں سب سے پہلا اس کی جو گیج ہے وہ ہمیں نہیں لے کے آنے پڑے گی کیونکہ جو پرانے والی استاج سیون اپ ہو گئی ہے اس کے لیے جو پانی شانی ہے تیج شیل ہے وہ سارا سارا لیک ہو گیا وہ ہے اور یہ ایف پی آر وغیرہ کا خاندانی مسئلہ گیج لیک ہونے والا تو یہ ہم الادہ سے لے لیں گے یہ گیج وغیرہ چینج کرنا بڑا چھوٹا مسئلہ یہ تو ہم دستی کر لیں گے اب اس ایف پی آر کو ریبرت کے اندر لگانا اصلی مسئلہ ہے آپ کا ایف پی آر ہمیشہ آپ کی فیول ریٹرن لائن کے اوپر لگتا ہے اب فیول ریٹرن لائن کا کام کیا ہوتا ہے کہ آپ جیتنا بھی اکشرا فیول وغیرہ ہوتا ہے آپ کی انجیکٹروں سے جو باج جاتا ہے آپ کی فیول ریل سے جو باج جاتا ہے اس کو کما آکے واپس آپ کی ٹینکی کے اندر بیج دیتا ہے اور اس ریٹرن لائن کے اوپر آپ کا ایف پی آر جا کے لگتا ہے اب مسئلہ کیا ہے کہ Friends کے اندر ریٹرن لائن ہوتی ہی نہیں ہے تو ہمیں کالا جی کے اندر کسٹم میٹ ریٹرن لائن بنانی پڑے گی سب سے پہلے فیول ریل کے اندر موری کارکے اس کے اندر یہ فیٹنگ فیٹ کرنی پڑے گی اس کے بات فیول ریل سے لے کے پوری ٹینک ہی تک ہمیں پورے کا پورا ایک لہذا سی ریٹرن لائن بچھا مجھانی پڑے گی کہ یہ ہم نے ٹینکی کا موہ کھولا یہ اس کے اندر جا کے فیول پاپ لگ گیا ٹک کر کے یہ ہم نے فیول کی لائن کاٹی اس میں اپی آر بھی لگ گیا ٹک کر کے اب آپ لوگوں پر چلا کے ان چیزوں کو صحیح طریقے سے انسٹال کرنے کے لئے کتنی زیادہ خجل خواری کرنے پڑتی ہے کتنی زیادہ منت کرنے پڑتی ہے جگوار لگانے کو تو ہم بھی جگوار لگا سکتے ہیں میرا بھی بڑا دیل کرتا ہے کہ ایک ہی دن میں گاڑی کے سارا کا سارا کام ہو جا اور ایک ہی دن میں میری ساری ساری ویڈیو بنجے مجھے بھی کوئی شوق نہیں دو دو تین تین دن چا چا دن لگا کے یہ ویڈیو بنانے کا لیکن اگر آپ نے کام کو صحیح طریقے سے کروانا ہے تو اس کے اندر آپ کو ٹائم لگنا ہی لگنا ہے جلد بازی میں صرف جگاڑی ہوتے ہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تو ہم سکون سے سارا کا سارا کام پروپر طریقے سے کروائیں گے اور اس کے ساتھ ہی ماری آج کی ویڈیو کے استعم ہوتا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملکات ہوگی تب تک لیے مجازد دیجئے اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ ممتاز بیگم کے ساتھ سنایا ہے سنایا ہے